بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین نظرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے بہت سے خواتین نظرات پوچھتے ہیں کہ ہم تو اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں کے ساتھ بہت مخلص ہیں ہم ان کا سنسیر ہیں اور ہم لاج لحاظ جتنا بھی تعلق ہوتا اس کو نبھاتے ہیں پر یہ لوگ ہماری خوشیوں میں خوش کیوں نہیں ہوتے انفیکٹ اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوتے پر اصل مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ کے کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو اور بہت ہی کوئی قریبی عزیز روٹ جائے دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو کچھ جنون وجہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا کوئی دل دکھایا ہوتا ہے اور آپ نے ان کی شادی کے موقعی بنے تنگ کیا ہوتا ہے تو no it's a golden opportunity چونکہ بہت سارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس موقع پہ پوچھتے ہیں کہ فلان کیوں نہیں آیا فلان کیوں نہیں آیا تو آپ کو اس جواب دے ہی کہ ڈر کا ایک ہوتا ہے ہوا کہ سب کو جواب دینا پڑے گا تو پھر بہن بھائیوں کو ضرور منوایا جاتا ہے گاؤں کے کلچر میں تو یہ لازمی چیز ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی جو بھی پرانی بات دس سال بی سال پرانی بھی ہو وہ بھی نکال کے اس موقع پہ سامنے لے آتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ ہے اس لئے ہم نہیں آئیں گے تو پھر مو بنا کے نہیں بیٹھتے بلکہ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک آدھ خاندان کا بندہ یا بندی دونوں مل کے ان کے گھر جائیں ایک رات وہاں رہیں اور ان سے کہیں کہ بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو آپ نے آنا ہے پچھلی جو بات ہوئی ہے اسے درگزر کریں اور اچھا پچھلے کو کلیر کرنا جو اس پہ بحث مباحثہ کرنا پرانے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی تھی چونکہ جب چیز کلیر کرنی ہے اگر لے کے جانا ہے تو پھر پچھلے پہ فیصلے نہیں دیے جاتے شہروں میں رواج تھوڑے فرق ہے ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے منگنی کرنی ہے تو عام طور پر سگے بہن بھائیوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے یعنی گوہ میں اب بھی ایسا نہیں ہوتا کوئی منگنی کرنی ہے کوئی دیکھنے آئے تو سارے عزیز و قارب جو قریب کی ہوتا ہے سب کوئی علم ہوتا ہے وہاں موجود ہوتے ہیں کوئی ایک دو لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس میں فک ڈالنی ہوتی ہے جب کوئی بری بات کہنی ہوتی ہے شاید اسی ڈر سے لوگوں نے شریکے کے ڈر سے کہ یہ شادیوں کو بیٹیوں کے ان خوشی کے موقعوں پر رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ہولے ہولے اپنے قریبی لوگوں کو بلانا یا بتانا بند کر دیا لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اگر ان کی خواتین آئی ہوں تو پھر نظر لگا جاتی ہے اور نظر عام طور پہ اگر ہم بات کریں تو سمجھ نہیں آتا کیسے لگتی ہے پر یہ ایسی ظالم چیزیں حسد کی طرح کھا جاتی ہے اور یہ جو بری نظر ہے اللہ کے حسول کی حدیث یہ ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے یہ اتنی بری چیز ہے پر جب کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا جب کوئی تھنڈی آہ بھرتا ہے یا کبھی کبھی ایسا دیکھا کریں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہو گئے اور آپ کے ساتھ آپ کسی جگہ ملنے گئے ہیں اور آپ دونوں برابر ہیں تو ملنے والی نے یا ملنے والے نے ایسے کر کے آپ کوئی پر سے سر سے پہنچ تک دیکھا تو واپسی پر کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہو جائے گا آپ نے نئی گاڑی دی اور کسی عزیز نے یا کسی دوست نے اس کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ نہیں کہا اللہ برکت دے وہ نہیں کہا اور وہ جو ابھی لوگ لکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ حولہ والا قوت اللہ بللہ ان پھر سب ڈر کے مارے لکھتے ہیں کہ تاکہ نظر نہ لگے یہ جو نظر لگنا اتنا برحق ہے اور اتنا یہ ہو جاتا ہے اس سے مفر نہیں ہے چونکہ دیکھنے والے کی نگاہ پر دیکھنے والا کتنا نیک ہے دیکھنے والا کتنا سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بھی بری نہیں ہوتی پر نگاہ میں وہ جو گیپ ہوتا ہے جو گری ایریہ ہے وہ اگلے بندے کو تنگ کرتا ہے میں نے کچھ ایسی روایات پڑھیں جن میں کوئی صحابی غسل کر رہے تھے دوسرے صحابی وہاں سے گزرے اور انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کا بدن وہ ان کو نظر آیا ممکن ہے کسی اوٹ پہ ہوں تو کندے نظر آئے ہوں گردے نظر آئی ہو تو جس چیز پہ بھی ان کی نگاہ پڑھی ان کی آنکھوں کو یا بھائی ہوگا یا کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ آ گئے تو اس کے بعد وہ صحاب جو نہا رہتے وہ سخت بیمار ہوئے اتنے سخت بیمار ہوئے کہ جان کے لالے پڑ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کچھ چیز سے ہوئی نہیں تھی پوچھا کہ تمہیں کسی نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں فلان صاحب نے دیکھا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا کہ ان سے ان کے وضو کا پانی یا جھوٹا پانی لے کے آؤ اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کبھی کوئی تم سے تمہارے استعمال کا پانی مانگے تو رد نہ کرنا اس کو خوشی سے دے دینا انفیکٹ جس کی نگاہ لگی ہو پھر اسی کے استعمال کا پانی جو ہے اس کا رد ہوتا ہے یہ اس حدیث میں پوری تفصیل بیان کی گئی انفیکٹ خدا نہ خواستہ آپ ایک تو اس بات کو میک شور کیجئے گا کہ دوسروں کی چیزوں پہ دوسروں کے رشتوں پہ دوسروں کی خوبصورتی پہ دوسروں کے وجود پہ کبھی بری نگاہ نہ ڈالیے چونکہ اس کے ڈالنے سے اس کی تو مسئیبت بن جائے گی آپ کو کچھ نہیں ملے گا اچھی نگاہ ڈالنے کے تو اچھی نگاہ ڈالنے کی اچھی نیت کا آپ کو عجر بھی ملے گا سواب بھی ملے گا حسد سے بھی بچ جائیں گے چونکہ جب بھی بری نگاہ ڈلتی ہے تو دل میں کئی حسد بھی ہوتا ہے اس جیسی نعمت اس جیسا وجود اس جیسی خوبصورتی اس جیسا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے انفیکٹ انسان ہے تو تھڑ دلہ یہ خوشیوں کا معاملہ ہو رشتوں کا معاملہ ہو لین دین کا معاملہ ہو دینے پر امادہ نہیں ہوتا پر اگلے کی خوشیاں بھی لینے پر امادہ ہو جاتا ہے نظر لگانے پر امادہ ہو جاتا ہے اگر کبھی کسی کو نہ پتا چلا کہ آپ کی نظر لگتی ہے پر میں تو ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جو جانتے ہیں کہ ان کی نظر لگتی ہے اور اگلے کی کمر توڑ دیتی ہے ایسے لوگ اگر اپنے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ کو رب کے سپرد کیا کریں شیطان مردود کے شر سے جو شر ان کے اندر آ جاتا ہے اس سے بھی حفاظت کی دعا مانگا کریں تاکہ ان کا شر دوسروں تک نہ جائے اور دوسروں کی زندگیوں کو خوار نہ کریں چونکہ جب کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتاہی اور کمی آپ کی طرف ہے اور آپ کی وجہ سے ایسا ہوا تو پھر یہ جو شادیوں پر لوگ نہیں بلاتے چونکہ کہیں آپ کی نظر سے کہیں آپ کی زبان سے کہیں آپ کے وہاں بیٹھنے کے عدب عداب سے کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیہ غارت ہو جاتی ہیں اور وہ سکھ کی جس سڑک پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ سڑک بند ہو جاتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں خدا نہ خاصتہ وجہ ہے اگر آپ ہوں آپ کی کوئی بھی عمر ہو سکتی ہے انفیکٹ صرف اپنی نیت کو بہت صاف اور مصفح کیجئے دوسرا اپنے رب پر فیتھ کیجئے کہ انشاءاللہ وہ نیمتیں جو آپ کے بخت کی ہیں آپ کا رزق کوئی نہیں لے سکتا آپ کی خوشی کوئی نہیں لے سکتا آپ کے رشتے کوئی نہیں لے سکتا تو اپنی چیزیں جو آپ کو ملنی ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ملی جانی ہے پر دوسروں کی چیزوں پر جب بھی نگاہ ڈالو اچھی ڈالو اچھی نگاہ ڈالنے والی کی صورت بھی اچھی ہوتی ہے مجھے درختہ صورت بھی اچھی ہوتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے دل پر جو رحمت اترتی ہے جو سکون اترتا ہے چونکہ جیسے بری عادات سے آپ نے اگر جان چھوڑانی ہو تو آپ کو ان کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے اس عادت کو چھوڑنا ہے آپ کو علم ہو کہ میرے دوست برے ہیں تو جب تک آپ ان برے دوستوں میں بیٹھنا نہیں چھوڑو گے تو ظاہر ہے آپ کی وہ ساری بدی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی آپ کے چہرے پر اکنی آتا ہے پمپلز نکلتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ گرم چیزیں کھاتے ہو مسالے دار تلی ہوئی تو یہ کھاتے رہو گے وہ نکلتے رہیں گے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا اسی طور پر اگر آپ بد زبان ہو بد کلام ہو یا بد نگاہ ہو ان سب کی وجوہات آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں آپ اس خامی کو کتاہی کو کمی کو ریکنائز کرو گے ایڈمیٹ کرو گے اور اس کے بعد جہاں سے وہ آ رہی ہے اس کی رسد روکت ہو گئے یاد ہے پرانے زمانے میں لوگ قلے فتح کرنے جاتے تھے تو قلے کا گھیرہ ڈال لیتے تھے اور پھر وہاں اس کی جو رسد ہوتی تھی رسد ہوتا جو کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں اب ٹرکوں میں آتی ہیں پہلے بیلوں پہ اور گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ آتی تھی اس کو روک دیتے تھے جب رسد رک جاتی تھی تو پھر زندگی رک جاتی ہے اسی طور پر جو بری عادتوں کی رسد ہے اس کو روکنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوتا کوئی نہیں روک سکتا یہ لائف لائن ہے اس کو آپ ہی کو روکنا ہوگا اور اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ زندگی میں بھی آپ عزت کے ساتھ جیو اور جب اللہ کے پاس جائیں تو وہاں پہ شرمندگی نہ ہو آپ کی آنکھیں اور نگاہ جھگی ہوئی نہ دل خوف سے اور ڈر سے بھرا ہوگا نہ ہو کہ میں نے کب کب کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ میرے اندر نقصان پہنچانے کی ایبیلٹی موجود ہے اور آپ نے اس کو روکا نہیں تھا اور آپ کی وجہ سے خیر نہیں پھیلی شر پھیلا اور اگر شر پھیلتا ہے تو آپ سوچئے آپ کتنے شریر بن جاتے ہیں نہ بندوں کو پسند ہوتا ہے شر نہ بندوں کو بنانے والے رب کو پسند ہے کہ نہ شر پسند ہے نہ شریر پسند ہے میرا رب آپ کو فہم دے تدبر دے اپنی کمیوں کمزوریوں پہ آبو پانے کی حمد دے اور صلاحیت دے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام لیکن